بلاول بھٹو بلاول بھٹو نے کہا کراچی کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا دوسری جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں آٹھ فروری کو نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کر دیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو کراچی والوں کی آمدنی دھگنی کر دیں گے تیس لاکھ گھر برائیں گے کچھی عبادیوں کو ریگولائز کریں گے انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا تو ہمیرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کراچی کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ کی آمدنی کو آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دھگنی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی دھگنی کر کے دکھائیں گے پریشن دینے کے کوشش تو کر رہا ہے کہ وہ فیبری ایٹ کے بعد نہیں وہ ابھی سے چوتھی بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے جب ایک کیدی واپس سے آتا ہے ایک سزائی آفتہ شخص اور ان کو جیل جانے کے بجائے اس کو ائرپورٹ پہ اس کا فنگر پرنس کیا جاتا ہے اور ائرپورٹ سے ہی بیل ملتا ہے تو عوام میں شک پیتا ہو جائے گا سزائی آفتہ شخص کو ائرپورٹ پر پروٹوکول دیا گیا دھوز دھانگلی سے مسلط کیا گیا تو قبول نہیں کریں گے مسلط حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے بلاول گھٹو کا اعلان آز نیو سے خصوصی گفتگو میں کہا چہتی بار وزیر آزم بننے والے کراچی آئے تک نہیں ان میں ہمت نہیں کہ آ کر مناظرہ کریں ہر کسی کو نو مائی میں شامل کرنا نائنصافی ہے نو مائی کی جامعے تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا میئر کراچی نے پوری راز سڑکوں پر گزاری صبح تک شہر سے برساتی پانی نکل گیا تھا لاہور میں آلودگی کی صورتحال پر میاں برادران کو الیکشن سے دستبردار ہو جانا چاہیے کراچی میں ریلی کے دوران آز نیوز کے سینئر اینکر پرسن حادثے سے بال بال بچ گئے بلاول بھٹ نے اچانا کول آنے پر سینئر اینکر شوکت پراچا کا سر فورا نیچے کر دیا مجھے بہت افسوس ہے میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا میں حدمت عوام کی کر رہا تھا بھئی آپ نے پھر مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا آپ نے مجھے جس نے مجھے نکالا آج وہ خود اسریفاتے کے گھر جا رہے ہیں کوئی دال نکالا ہے نا مجھے نکالنے والے استفاد دے کر چلے گئے ہمارے دور میں بجلی پیٹرال سبزیاں سب کچھ سستا تھا جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا کچھ دال نکالا ہے نا نواز شریف کا مریم خطاب کہا میرے جانے کے بعد اس ملک کا کیا حال ہو گیا پچاس لاکھ گھروں میں سے کسی ایک کو بھی گھر نہیں ملا ملین ٹری کا جھوٹ پولا گیا وہ مرگیاں انڈے کٹے کہاں چلے گئے مریم نواز نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے رشوت لے کر مری کو برباد کیا مری والوں کی سارے مشکلات آسان کریں گے گھر گھر میں گیس پہنچائیں گے مری کو سٹیٹ آف دے آرٹ ہسپتال دیں گے کبزہ اور ٹیمبر مافیا کو ختم کریں گے مری میں لوگ سردی سے مر رہے تھے بے حس حکمرانوں کی کان پر جو نہیں رہیں گی مری میں بھی کچھ گھس بیٹھئے گھس آئے تھے اور انہوں نے جو ٹیمبر مافیا بیلڈنگ مافیا پلازا مافیا بنا دیا پانچ پانچ لاکھ میں انہوں نے صوبے کر دیئے مری میں سینکڑوں افراد منو برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے لیکن وہ جو بے حس حکمران تھے ان کے کان پر جو تک نہیں رہیں گی امریکہ پاکستان کے انتخابی عمل کی کلوز منٹرنگ کر رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پتیل کی پریس کانفرنس کہا پاکستانی عوام کو فوس کے بغیر اپنے سیاسی مستقبل کا حق ہے پاکستان میں پر تشدد واقعات پر تشویش ہے انٹرنیٹ کی بندش اور آزادی اظہار رائے میں رکاوٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں نام آئی کیسز کی سماعت آج ہوگی بانی پی ٹی آئی اور شاممود پریشی پر ایک اور فرد جرم آئیت ہونے کا امکار انصداد دشک گردی عدالت کے جوج ملک اجواز آصف آج اٹیالہ جیل میں سماعت کریں گے کراچے کے خلقے اینے دو سو بیالس سے اے این پی عبیدوار ارشت سوہل مصطفہ کمال کے حق میں دستبردار ایمکیم رینما مصطفہ کمال کے این پی عددار اس ملکات کہا اے این پی اور ایمکیم کا اتحاد کراچے کے آمن و ترقی کا زامن ہے یہ شہر بیمار ہو گیا اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہم سے اچھا ڈاکٹر اور کوئی نہیں ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ہسٹری میں پہلے بھی موڈل ٹاؤن جیسے سانے ہیں درج اتا تارڈ صاحب کا لہجہ بدتمیزی اور اتا تارڈ صاحب کی موز سے نکلنے والی جھاگ یہ بتاتی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کو دوار پر لکھی نظر آ رہی الیکشن میں شکست کے خوف سے نولی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے الیکشن کمیشن اتا تارڈ کی دھنکیوں پر ایکشن لے پلوشہ خان کا مطالبہ کہا ووٹوں کی خرید و فروغ نون لیگ کا پرانا وطیرہ ہے خدشہ ہے نون لیگ الیکشن کے دن جھگڑا کرے گی لیگی رہنمہ اتا تارڈ کا پیپلز پارٹی کو جواب کہا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والوں نے کراچی کا پانی بھی جھین لیا پاکستان پیپلز پارٹی کی بدنیاننی کی وجہ سے کراچی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے سب کرسی کی لالچ میں سیاست کر رہے ہیں سی پیپلز پارٹی غریب اور مظلوموں کو اپنا مانتی ہے آسوا بھوتو زرداری کا لارکانہ میں جلسے سے خطاب کہا بلاول کو حکومت ملی تو ملک بھر میں غریبوں کو گھر بینا کر دیں گے پاس سال میں تنخواہ دگلی کریں گے تین سو یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کا بھی وعدہ ایک نمونہ مسلط کیا گیا جس نے ملک کا بیڑا غر کر دیا سازش کے تحت نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا نون لنگ مرکز اور صوبے میں حکومت بنائے گی ملک کو دوہزار سترہ اور اٹھارہ والے ٹریک پر لائیں گے تانا سنا اللہ کی گفتگو مولانا زاہد محمود قاسمی قانون لی کی حمایت کا اعلان ٹو بی اور نوٹ ٹو بی کی جو ایک فضاء قائم تھی اس وقت پورے ملک میں وہ جیسے جیسے انتقابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اختتام پذیر ہوتی جا رہی ہے خان اور نواز شریف کہ ایک پارم پرائم مینسٹر بہائنڈ بارز ہیں اور الیکشنز میں کنٹیسٹ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے جبکہ دوسری طرف ایکزائل سے اس سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں جو شکایت ہے وہ وہاں پر موجود ہے کہ ان کو جو ہے لیول پلائنگ فیرڈ نہیں دی جاری الیکشن دوہزار چوبیس سے متعلق آج نے اس کی خصوصی ٹرانسپیشن جاری تذیر اور تفسروں سے بھرپور میراثان ٹرانسپیشن میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت صدر اقبال، مونیز جھانگی، شاکر پراچہ، تارک چودری اور عمران سلطان کی میزبانی میں خصوصی نشریات میں شعبز اور کھیل کے دنیا کے ستاروں کی بھی شرکت انگریسی پروگرام کی میزبانی سادیہ سانسن کر رہی ہیں بدترین حالات میں الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان پیپرز، پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ دینا کشمیریوں اور فلسطینیوں کے زخم پر نمک چھڑکنا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب کہا اگر جماعت اسلامی بڑھ سر اقتدار آئی ہے تو ہمارا اسلحہ فلسطینیوں کے لیے ہوگا پیپلز پارٹی کی کارگردگی بارش میں کھل کر سامنے آگئی کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی مزید کتنے سال مانگ رہی ہے امیر الحق کے آج نیو سے خصوصی گفتگو شرمیلہ فارو کی بولنگ کراچی کی بارش پر سیاست ہو رہی ہے حقائق دیکھے بغیر کسی پر تنقید نہیں کر سکتے ہم نے چوپس گھنٹوں میں سڑکوں سے پانی کو ساف کر دیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا مظفرہ باد آزاد کشمیر کا دورہ آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا ایل او سی کا بھی دورہ اگلے موچوں پر تائنات فوجیوں کے ساتھ دن گزارا کہا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی بھی حرکت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا پاک فوج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری تہاں مہارت رکھتی ہے چیرمنٹ جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات پاک سعودی سٹرائٹیجک تعلقات کا جائے سے لیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مزید مستحقم اور مضبوط بنانے پر اتفاق امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات غزم انسان امداد کی فراہمی اور تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنے پر بات چیت خطے میں ام قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر اتفاق انٹینی بلنکن اس ہفتے مصر، قطر، اسرائیل اور مغربی کنارے کا بھی دورہ کریں گے برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلز سوم میں کینسر کی تشخیص بقاعدہ علاج شروع کر دیا گیا باکنگم پالس کے مطابق کینسر کی تشخیص شاہ چارلز کے پروسٹریٹ کے علاج کے دوران ہوئی دورانے علاج ملکہ کمیلہ ولی اہج شہزادہ ویلیم ان کی جگہ ذمہ داریاں دا کریں گے مری میں بر واری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، پہاڑوں پہ ہر طرف سفیدی، سیاہوں کی بڑی اتعداد نے مری کا رکھ کر لیا وادی اہ سواد کے سیاہتی مقام، مالن جببہ میں سنو فیسٹیول، رسا کشی، والی بال، بیٹمنٹن، ٹیبل، ٹینس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے سیاہوں کی خوب ماجمستیاں پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیو ایمن کے انتخاب آج ہوگا میمبر گورننگ بورڈ اور نگرہ وزیر علا پنجا محسن نقوی نئے چیئرمن پی سی بی کے لیے مضبوط امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہونے کا امکان نگرہ وزیر آزم انوار الحق نے محسن نقوی کو نامزد کیا تھا